بسم اللہ الرحمن الرحیم پیپر مس ہو جائے گا اس کے بعد اس کی ری شیڈیول ہوں گے وہ بھی ہوں گے ایک ہفتہ ان کا ہوتا ہے چودہ پتہ دن ان کی ہوتے تھے میں بیس پچیس دن بن جاتے ہیں یہ ٹوٹل ایکزیم کے تو مجھے اپنے خفیہ سے رہ سے پتا چلا ہے کہ کافی سارے سیڈنس بہت پریشان ہیں کہ ان کی میس ٹائپ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے میس ٹائپ کو ٹائپنگ نہیں ہے یا بہت سلو ہے ٹائم گزر جاتا ہے پیپر نکا نہیں ہو پاتا تو ان کے لئے بہت ہی ٹینشن ہے تو آج میں لیکن ہوں اس کا سلیوشن انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی جو میس ٹائپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ انشاءاللہ کافی امپروو ہوگی کیونکہ میں آپ کو پتا ہوں گا شورٹ کٹس شورٹ کٹس ایسی چیزیں ہوتی ہیں ایسی کیز ہوتی ہیں جس سے آپ ایک کام جو آپ کا دس سیکنڈ میں ہو رہا ہے آپ پندرہ سکرڈ میں ہو رہا ہے وہ آپ سمپلی بیدن 2 سے 3 سیکنڈ آپ دو تین کی پریس کر کے وہ کر سکتے ہیں اگر ایسی منولی کریں گے آپ پہلے ماؤس لے کے جائیں گے اس پہ پھر اس کو چلائیں گے پھر اس پہ کلک کریں گے پھر وہ آئے گی کوئی بھی سائن رہ لہا ہے کوئی بریکٹس کارلہ لہا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں شارٹ کٹ کیس تو یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے سبسکرائب کر دیں ایمیسی ویڈیو سیروس چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے تو چلیے جی شروع کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے ہم کریں گے اپنا میسٹ آئیو اپن تو جنسٹورنٹس کے پاس میسٹ آئیو نہیں ہے تو ویڈیو کا لینگ میں دسکرپشن میں دے دوں گا کمپلیٹ دیکھا بتایا ہوئا ہے یہ بلکل لائف ٹائم کے لئے فری ہے اس میں مکمل فیچرز ہیں تمام آپ کو کوئی بھی پیمنٹ بغیرہ نہیں کرنی بلکل فری آف کاسٹ ہے آپ جسٹ ویڈیو دیکھیں گے وہاں سے ڈاونلوڈ کریں گے اور انسٹال کر لیں گے سمپلی ہر ویڈیو پہ چل جائے گا ویڈیو سیون ایٹ پنٹ وان ویڈیو سکس ویڈیو ایکس پی بھی ہے اس پہ بھی چل جائے گا تو چلیے جی اس کو اپن کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جی ہمارا میٹ ٹائپ اپن ہو گیا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کا زوم سائز زوم سائز کے لئے جو شورٹ کٹ کیز ہیں اکثر تو یہاں سے سٹائل سے ہو جاتی ہیں یہاں سے سائز سے ہو جاتی ہیں لیکن یہاں سے بہت دیت لگتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا شورٹ کٹ کیز جس سے آپ کی سپیڈ کافی امپروو ہوگی تو یہ جی ہمارا زوم سائز پڑا ہے اس وقت دو سو یہ جہاں پہ میرے ماؤس جا رہا ہے یہ زوم سائز کا دو سو آرہا ہے سائز فول ہے اور سٹائل اس کا میت ہے میت سٹائل مطلب کہ آپ ایسے لکھیں گے تو یہ میت سٹائل میں آئے گا یہ اٹیلک ہے تھوڑا سا تو کچھ بچے یہاں سے سپیس پریس کرتے رہتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں آتا کچھ بھی نہیں آتا سپیس پریس کرنے سے اور وہ لاس سمسٹر میں جب اگزیم ہوا تو ایک سٹوڈنٹ تھا وہ نیو تھا اس کو پتہ نہیں تھا تو وہ ایسے سپیس پریس کرتا رہا کرتا رہا وہ سپیس آئے نہیں رہی تھی سپیس ٹائپ تھے وہ اتنا ڈپریشن کا شکار ہو گیا کہ وہ پیپر ہی چھوڑ کے چلا گیا کہتا ہے میں نہیں کرتا بس اسی سپیس کی وجہ سے آپ نے سپیس کیسے نہ نہیں ہے آپ نے کنٹرول پلس سپیس دمانے پھر سپیس آئے گی آپ نے سپیس میں دبانا ہے ہاں آل بتا اگر آپ کا دوسرا چل رہا ہے اگر آپ کا پلین ٹیکسٹ ہے تو پھر آپ کو سمپل آئے گی جیسے جب یہ میں پہلے میٹھ ٹائپ ہے نا اب میں اس کو ٹیکسٹ پہ کرتا ہوں تو اب یہ میں سپیس پر پریس کروں گا تو آئے گی لیکن جیسے ہی میں یہاں پہ چلتا ہوں سٹائل میں یہاں پہ میٹھ کرتا ہوں کیونکہ اس کا اٹومیٹلی میٹھ ہوتا ہے اب میں جتنی مزی سپیس پریس کیا جاؤں سپیس نہیں آئی سپیس نہیں آئی گی جب تک میں کنٹرول پلس سپیس نہیں دبانا کیونکہ یہ اس کا کی ہے اس کی ایسے سمجھے یہ بھی شارٹ کٹ کیا ہے سپیس کی میٹھ ٹائپ میں جی اس میں میں جہاں جہاں بھی پلس کا کاؤں گا جیسے کنٹرول پلس ای کہہ رہا ہوں تو یہ جو پلس کا بٹن نہیں آپ نے دبانا کنٹرول پلس ای کا مدلہ بے آپ نے کنٹرول کے ساتھ دوسرا پلن دبانا ہے کنٹرول آپ نے پریس کیا ہوئے پہلے اس کے ساتھ ہی آپ نے ای پریس کرنا ہے جو ایک ہی شارٹ کٹ کی ہے نا جس کو ہم نے میٹھ ٹائپ ٹیکسٹ میں کرنا ہے میٹھ ٹائپ میں اس کے لئے کنٹرول پلس پلس یعنی کہ آپ نے کنٹرول کے ساتھ دو دفعہ پلس دبانا ہے باقی جہاں پر بھی پلس ہی یوز ہوگا وہ یہ ظاہر کرے گا کہ آپ نے اس کی کے ساتھ دوسری کی دبانی ہے جیسے فریکشن کے لئے کنٹرول پلس ایف ہے نا تو وہ کنٹرول دبا کے آپ نے ساتھ ہی ایف دبانا ہے پلس کا مطلب ہے آپ نے پلس نہیں دبانا ہوں در سے کنٹرول کے ساتھ وہ کیز دبانی ہے یعنی کہ وہ کٹھی دبانی ہے ساری تو اس کے بعد سے آپ نے خیال رکھنا ہے شارٹ کٹ کیز میں جو نیوز بچے ہیں جن کوئی اتنا خاص یوز نہیں کرنا تھا آپ نے پلس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ دوسرا بڑن دبانا ہے یہ آپ نے یاد رکھنے لیے اور اس کے بعد میں جیسے لکھوں گا اب میں نسال کے طور پر یہ میں لکھنا چاہ رہا ہوں جیسے کوئی بھی لفظ آجاتا ہے جو کہ میتھ میں اسمار رہا ہے جیسے سائن کاؤز ہو گیا اس سے ملتا جلتا ہم جب لفظ لکھیں گے تو وہ سائن کاؤز کو لیڈا کر دے گا دوسرے لفظ لیڈا کر دیں گے ان کو کٹھا کرنے کے لیے آپ نے جو بھی لفظ ہوگا اس کو کرنا ہے سیلیکٹ اور سیمپلی اگر آپ شارٹ کٹ کی لگائیں گے کنٹرول شیفٹ ای دیکھیں یہ پلین ٹیکسٹ میں چلا گیا یہ ہم نے شارٹ کٹ کی سے کیا اس کی شارٹ کٹ کی پہلی ہماری کیا ہے کنٹرول پلس ای پلین ٹیکسٹ کے لیے مثال کے طور پر ہم اس کو ویسے منولی کرتے ہیں تو یہ جی ہم پہلے اس کو سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے جی اب ہم یہاں پہ جائیں گے سٹائل میں یہاں سے ہم نے کیا ٹیکسٹ تو یہ ہمارے تکرون پانچ سیکنڈ لگیں اور سیمپل اگر ہم کی یوز کرتے ہیں میٹھ ٹائپ کی شارٹ کٹ کی تو وی دین از سیکنڈ ہو جاتا کام جیسے اب یہ ایسے چل رہا ہے میں چاہ رہا ہوں بھی یہ پلین ٹیکسٹ میں آن لگ جائے تو کنٹرول شیفٹ ای پرس کروں گا میں تو اب یہ دیکھیں جی میرا پلین ٹیکسٹ آ رہا ہے اس میں آپ کو فرق واضح نظر آ رہا ہے یہ اٹیلیک ہے یہ ویسے ہے ہم میں سپیس پریس کروں گا سمپلی سپیس آئے گا یہاں پہ میں سپیس پریس کروں گا تو سپیس نہیں آئے گا یہ ہماری ہوگی پہلی اب اس کے بعد پرکیز ہیں وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہیں پہلی اگر میٹھ ٹائپ میں آپ لکھنا ہے میٹھ ٹائپ میں آپ لکھنا ہے اس کی شارٹ ٹکی ہے کنٹرول پلس پلس کنٹرول آپ نے پریس کرنا ہے پھر پلس پرس کرنا ہے پھر پلس دو دفاع پلس پرس کرنا ہے اپنے کنٹرول کے ساتھ اور اگر آپ نے پلین ٹیکسٹ میں جانے آپ میٹھ ٹائپ میں ہیں میٹھ ٹائپ والے فونڈ میں ہے جیسے اس میں اور آپ نے پلین ٹیکسٹ میں جانے تو آپ نے کنٹرول شفٹ ای پریس کرنا ہے ٹھیک ہے جی پھر وہ پلین ٹیکس میں چلا جاگا پلین ٹیسٹ ہوتا ہے سیدھا تو یہ ہماری شاٹٹ کی اس کے بعد ہم کس کو لیتے ہیں کیا ہے اس کے بعد ہم نے زوم کو لینا زوم سائز ہم نے پہلے دھست کیا تھا 200 اگر آپ 100 پہ لے جانا onlarیںیں ہے رائے راون سے سو پہ ہو گیا جسے دوسرے پر کہنا چاہیں کنٹرل پلس 2 اس کے بعد ہمارا 400 پر آتا ہے کنٹرل پلس 4 پرس کریں گے تو ہمارا 400 پر چلا جائے گا زم سائز اور ہم کنٹرل پلس 8 کرتے ہیں تو ہمارا یہ 8 پر چلا جائے گا بہت ہی بڑھا ہو جاتا ہے تو ہمارا جو نارملی سٹینڈڈ ہوتا ہے وہ 200 پر ہوتا ہے کنٹرل پلس 2 پرس کریں گے 200 والا فون سائز زوم سائز آگیا یہ نیچے آپ کو یہاں پہ جہاں پہ میرے ماوس ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا 200% لگا ہوا ہے اس کے بعد جو مین چیز ہے جی وہ ہماری ہے فرکشن ہم بٹا لگاتے ہیں بٹا اول تو یہاں سے بھی لگ جاتا ہے یہاں سے اگر آپ کا ماوس کنی دور ہے تو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے بار بار یہاں پہ ماوس لے کے جانے کی تو آپ کو شارٹ کٹ کی بتاتا ہوں کنٹرول پلس ایف فرکشن کے لئے کنٹرول پلس ایف اس کی بھی لگ گئی اب مثال کے طور پر آپ کرنا چاہ رہے میں میں نے بہت ساری لینی ہے ایک کے نیچے دوسری لینی ہے پھر بھی آپ کنٹرول پلس ایف ایف جتنی دفعہ کرتے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ آتی جائیں گی ٹھیک ہے جی تو میں اس کو کنٹرول پلس ایف کرتا ہوں تو کنٹرول پلس ایف فرکشن ہے فرکشن یعنی کہ تیل اپ ورڈ اس کا ایف ہے کنٹرول پلس ایف فرکشن آگی اس میں آپ جو مرضی لکھیں اوپر بھی اور نیچے بھی ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے یہ جو ایرو کیز ہیں ان کو دبانا ہے کچھ لڑکے ایدھر ہی لکھتے رہتے ہیں ایدھر ہی انٹر کرتے ہیں وہ پھر اس میں انٹر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب وہ آگے بعد لینا پر جب ہوتا بھی ساتھ چلتا ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے آپ یہاں پہ لکھ رہے ہیں تو ایرو کی پرس کر کے اس کو پورے کو سلیکٹ نیچے لائن آئی پھر آپ نے سپیس دبانی ہے یا پھر بھی جو بھی دبانا ہے وہ آئے گا ٹھیک ہے جی اب میں کنٹرول پلس سپیس دبارا ہوں تو یہ آگے جا رہا ہے ٹھیک ہے اگر ایسے نہیں جا رہا ہے کہ یہ میتھ ٹرائپ لگا ہو ہے میتھ ٹرائپ والا فونٹ ہے تو اس کے بعد جی ہاں اگر آپ نے فرکشن لینی ہے ڈائی گونل اب یہ ہے اوپر نیچے اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا یعنی کہ جو سلیش والی فرکشن ہوتے ہیں وہ لینی ہے تو اس کے لیے ہماری یہ شورٹ کٹ کی ہے وہ ہے جی کنٹرول پلس کوشن مارک والی جو شفٹ کے ساتھ ہوتا ہے سیکنڈ شفٹ کے ساتھ یہ دیکھیں یہ آگئی ہماری یہاں سے میں نے سیمپلی شورٹ کٹ کی یوز کی ہے میں پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں کنٹرول پلس کوشن مارک یہاں جو سلیش ہوتی ہے اس پر کلک کرنا ہے تو یہ آگیا ہمارا یہاں بھی آپ جو بھی ویلیوز دینا چاہیے دے سکتے ہیں یہ ہمارا فرکشن کمیٹ ہوگی اس کے بعد ہمارا آگیا جی بیس بریکٹس موسٹ امپورٹنٹ جس پہ کافی دیر لگتی ہے ڈھونڈنے میں یہاں پہ بھی پڑی ہیں یہاں پہ ماؤس لے کے جاکے جاکے یہاں سے لگانے آپ کی مرضی یہاں پہ ساری پڑی ہیں اگر آپ یہاں سے نہیں لگانے جاتے آپ شورٹ کٹ کی یوز کرتے ہیں آپ کو ماؤس سے کافی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ہمارا اس طرح ہم کہتے ہیں یہ بھی کام ہمارے شورٹ کٹ کی صحیح ہو جائے ٹھیکہ ہے اس کے لیے جو اور بریکٹس نواز پر دائے ہیں اس کے اندر پریکٹس سے آئے اور بریکٹس گیم کھیلنے میں استعمال کرتے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں بتاؤ گا یہ جو ہماری ہوتے ہیں نمکیز اس سے لیفٹ سائٹ بھی ہوتے ہیں تو یہ ہم ادھر ہوتے ہیں اوپر کا ایک آروب بناتا ہے کہ نیچے ایک چار بٹن ہوتے ہیں یہ اس کے لئے گیمز میں موسٹ ہی استعمال ہوتے ہیں یا شارٹ کٹ کیز اغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ اس سے ہم آگے پیچھے کردکے اس کو باہر جائیں گے اندر جائیں گے بریکٹ کے جیسے بھی جو کانوہ جیسے میں کر رہا ہوں ابھی اگر آپ موسے کریں گے تو اس سے کافی دیر لگے گی تو راؤنڈ بریکٹ کی چیز یہ آپ نے اپنے کامپینسر ساتھ رکھیں اور اس کو نوٹ کرتے جائیں جو جو میں شارٹ کٹ کیز بتا رہا ہوں اور میں کوشش کروں گا اس کی فائل بنا کے ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ٹرائی کروں گا اس کو بنا کے ساتھ رہا ہوں تو اگر نہیں تو آپ ابھی سے لکھتے رہیں اس کو ساتھ ساتھ اور آپ اس کی پریکٹس بھی کریں اس کی دوسرہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ آپ کی سپیڈ بہتر ہو جائے گی تو یہ تھی ہماری راؤنڈ بریکٹ کی کانٹرول پلس نائن اس کے بعد چلتے ہیں ہماری دوسری جو سکیئر بریکٹ ہے چلے پہلے کلی بریکٹس دیکھ لیتے ہیں چھوٹی کے بعد بڑی بریکٹ جیسے درمیانی بریکٹے بھی کہتے ہیں کلی بریکٹس وہ ہوتی ہے ہماری کانٹرول پلس ہم شفٹ کا بٹن دبائیں اس کے ساتھ ہی ہم جو راؤنڈ بریکٹ اور دوسری سکیئر بریکٹ والا بٹن ہوتا ہے وہ دبائیں گے دیکھیں ہماری راؤنڈ بریکٹ آگئی دوبارہ سے کیس دیکھئے گا کانٹرول دیکھیں ہے ہماری سکیئر بریکٹ آگئی ٹھیک 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 ٹھ اگر ہم نے اس کو کرلی بریس بنانا ہے 큰ٹرولشفٹ کے ساتھ ہم نے اس بریکٹ van برایا آجائے گا برےس ساب سے فائلی بریس ٹرول پوریس نائن مسکرinde سکیئر بریکٹ ہوتی ہے اس کے بعد سکر قرار ریسی کن millimeters کنٹرول جس کیئر بریکٹ ہوتی ہے بٹن سے اور جو ہماری ہماری کرلی بریسی ہے وہ کنٹرول پلس شفٹ سکر لائی بعد سکیئر بریکٹ والے بٹن سے آتی ہیں ہماری بریسز بھی کمیلیڈ ہوگی ہماری فریکشن بھی کمیلیڈ ہوگی ہمارا زوم بھی کمیلیڈ ہو گیا اس کے بعد جو ہمارا مین چیز ہے وہ ہے جی سکیر روٹ وہ موسٹی یوز ہوتا ہے سکیر روٹ ہمارا کیسے آئے گا ہم کچھ جہاں سے دونتا رہتے ہیں سکیر روٹ کدر گیا یہ پڑا جی ٹھیک ہے یہاں سے ہم ماؤس ادر لے گئے کافی ٹائم ویسٹ ہوا ہم کہہ دیں جی ہم ٹائپنگ کر رہے ہیں بیسی ہم دو بٹن پریس کریں ہمارا سکیر روٹ آجائے سلیں جی میرا ماؤس کھڑا ہے جی ادھر میں ماؤس کو نہیں چھڑتا میں کروں گا جی کنٹرول پلس کیا کروں گا آر فریکشن سوری سکیر روٹ آر پریس کروں گا سکیر روٹ آگیا جی اس کی اندر اور سکیر روٹ لینے اسی طرح میں کنٹرول پلس آر پریس کروں گا اور آجائے گا ہم نے سکیر روٹ سے باہر نکلنا ہے تو ایرو کیز جسکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اندر والا سکیر روٹ کینسل کرنا ہے بیک سپیز آجائے اندر والا کینسل ہوگا باہر 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 کھڑا ہے اب پھر اس کے ساتھ میں دوبارہ روٹ کروں گا کنٹرول پلس آر یہ کس کے لیے سکیر روٹ کے لیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہمارا کہہ جی اب سب سے باٹن جو ہے وہ ہمارا جو ہیں پاورز ہیں سبسکریپٹ پوسٹ سکریپٹ ہم نے اوپر ٹو ٹو ایکسس سکیر لکھنا ہے وہ ہم اتر سے ڈھونڈنے کے جی کام پڑا ہے یہ پڑا جی یہاں سے کریں تو ہم مثال کے طور پر میں اس کو نیچے بائی لین میں لے جاتا ہوں یہ دیکھیں جی میں نے ایرو کی نہیں کیا تھا اسی کے نیچے بائی انٹر کے اسی کے نیچے آگیا جب تک ایرو کیز آپ خوکمل لائن سیلیکٹ نہیں کریں گے انٹر نہیں کریں گے تب تر نیکس ٹو این بھی نہیں جائے گا ٹھیک ہے جی اب میں یہاں پہ کیا کرنے والا تھا یہاں میں کرنے والا تھا ایکسسکر لکھنے والا تھا میں نے ایکس لکھا جو بھی فارکزمپل میں لکھ گیا اس کا میں سکیر لینا ہے سمپلی میں کروں گا یہاں سے کھلے یہاں پہ کلک اب یہاں پہ سکیر والا آگیا سبسکرپٹ بھی لینا ہے سبسکرپٹ کی شوٹکٹ کی ہے کنٹرول پلس ایل کنٹرول پلس ایل یہ سبسکرپٹ بھی آگیا ہے پہلے سبسکرپٹ آئی پھر اس کے بعد پوست سکرٹ ہے آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی لائن میں برابر ہوں اس کے لئے دونوں کی کٹھی شوٹکٹ کی ہے وہ کیا ہے جی وہ نیچے والے ہم لکھتے ہیں جیسے ہم نے لکھایا ہے مثال کے طور پر ہاں اس کو فیائنسل کر دیتے ہیں ہم لکھتے ہیں جی ایکس کی ایکس کی ام نے پوستائی پاور لینے نیچ scholarly اس کو ہم نے ایک یقین شاٹکٹ کی کی taken ہے کنٹرول پلس ج ایک ہی کنٹرول پلس ج اپر بیوپاور آگئے نیچے بھی آگئے جی اوپر بھی جو مرضی لکھیں نیچے بھیم ایس کوкоїہ ایرو owns اس میں بہت ہوتے ہیں میں ٹائپ میں زیادہ کام ایرو بٹن کا ہے شورٹ کٹ کیس کا ہے آپ ماؤس بالکل سوال نہ کریں ماؤس سے آپ کا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوگا اور اس کے آپ جو وہی ٹائم آپ نے اپنے پیپر کے لئے بچانے ہیں ایم سکیوز کی طرف زیادہ عجید دینی ہے اور وہی آپ کے آپ نے زیادہ ایزی آپ کا کوششن سوال ہو جائے گا پیپر اگر آپ ماؤس سے کریں گے پھر ٹائم کافی لگتا ہے تو وہ پھر نا ٹائم نہیں بہت آخر میں ایک دو کوششن رہی جاتے ہیں تو اس کا اس بات کا اپنے خیال رکھنا ہے تمام چیزیں ہوگی ہیں سپرسکرپٹ ہو گیا ہمارا پوسکرپٹ ہو گیا اس کے بعد زومنگ کتنی ہوگی فرکشن بھی ساری ہوگی بریسز بھی ساری ہوگی سکیئر روٹ کنٹرول پلس آر سے یہ بھی ہو گیا ہمارا تو یہ آپ نے ویڈیو لاست تک دیکھنی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بہت ہیلپ رہی ہوگی اسے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور لائک بھی کر دیں چینل کو بھی سبسکرپ کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھے اچھی ویڈیوز آپ کو مل سکیں سو مجھے اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اوکے جی تھانکس ور واشنگ اللہ حافظ فیمان اللہ